بریلی کے فتہ گنج پسیمی سانہ چھتر میں کرج میں ڈوبے کسان نے فصل چوبٹ ہونے کے بعد آتھمتیا کر لیا ہے اس نے فانسی لگا کر اپنی جیون لیلا کو سمافت کر لیا ہے پرجنوں کی ماں نے تو آتھمتیا کرنے والے کسان پر قرید تین لاکھ روپے کا کرج تھا معاملہ صدویہ پٹی گاہ میں رہنے والے ایک کسان مندلال کا ہے مندلال کا بہگل ندی کے پاس پندرہ بھیگا کھیت ہے جس میں بارس کے چلتے پانی بھر گیا جس سے اس کی فصل چوبٹ ہو گئی پرجنوں کے انسار اسی بات کو لے کر مندلال نے گھر کے پاس بنی کھپریل کی کڑی میں انگوشہ ڈال کر فانسی لگا کر آتھمتیا کر لی مرتک کی بیٹی جوتی سنگھ نے بتایا کہ لگاتار بارس ہونے سے فصل نشٹ ہو گئی اوپر سے بینک سے لیے گئے کرج کو لے کر بینک والے لگاتار روپے جمع کرنے کی بات کہہ رہے تھے ڈپریسن میں آ کر آتھمتیا کلی سوجنا پر پہنچے پولیس نے سب کو کبجے میں لے کر پوسٹ مانڈم کے لیے بھیج دیا ڈپریسن میں آ گئے تو کیسے چی کتنا ہے تین لاکھ تھا کس بینک کا ہے گرامیر کا پتہ بین پشمی برانچ کا بینک والے دوا بنا رہے ہوں گے جمع کرنے کے لیے اچھا آپ کی کھیتی کتنی ہے ڈپریسن میں کتنی کھیتی جو ہے آپ کی بھروات ہو گئی کم سے کم دس بھی گئی ڈھان تھے اس میں ہاں ڈھان تھے بیگل لڈی کا پانی بھرا تھا اس میں ڈھان تھے تو یہ کب گئی کھت پہ گئی تھے دیکھنے ڈھان تھے لگ وقت کتنے سمیں ڈاو بجے ڈاو بجے باپس آئے تھے ڈاو بابس یہاں پر نہیں آئے ڈاو بہر پہ ڈاو پتہ لگا کہ انہوں نے پانچ لگا رکھی ڈاو بہر چھے بجے ڈاو انہوں نے کچھ بولا تھا کھیت پہ آنے کے بعد ڈاو بہر پہ کیونکہ وہ لوگ پہلے سے بینک والے پریشان کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ کیسے ہم کرجا وہ کریں تو کہا بھی تھا کہ کھیتی اور فصل نشٹ ہونے لگی ندی بڑھنے لگی تو بولے جو ایک سہرہ تھا فصل وہ بھی نشٹ ہو رہی ہے اس وجہ سے معلوم کیا کہ یہ ڈپریشن میں ہے کیونکہ